اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ کن کن حالات میں غسل کرنا چاہیے یا غسل فرض ہے اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے غسل کن کن حالات میں کرنا چاہیے نمبر ایک اسلام قبول کرنے کے بعد غسل کرنا چاہیے کتاب کا حوالہ اوپر موجود ہے جب مرد اور عورت کی شرم گائیں مل جائیں تو غسل فرض ہو جاتا ہے یعنی جب ہم مستری کریں تو تب آپ پر غسل فرض ہو جاتا ہے احتلام ہو تو بھی غسل فرض ہو جاتا ہے جمعہ کے دن غسل کرنا ضروری ہے جو شخص میت کو نہلائے اسے غسل کرنا چاہیے کتاب کا حوالہ یہ موجود ہے احرام بانتے وقت غسل کرنا چاہیے عورت کو عذیت مہانہ اور نفاس کے بعد غسل کرنا چاہیے آپ دوست اس پر غور کر لیں یہ وہ باتیں تھی جو میں نے آپ دوستوں کو بتانی تھی اور بہت سے دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہمیں اس پر کوئی حدیث بتا دیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ کن حالات میں غسل فرض ہوتا ہے اگر کوئی چیز رہ گی ہو تو میں اپنے دوستوں سے معذرت کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں تک وہی چیز پہنچاؤں جو حدیث سے ثابت ہے جس کا حوالہ میرے پاس موجود ہو اگر غلطی کوتائی کہیں ہو جاتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ